وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ڈوڑا کے الگ الگ ایسے علاقے ہیں چاہے وہ گھٹ کا علاقہ ہو بابور کا علاقہ ہو یا اس کے علاوہ دیسہ کے علاقے ہو یا پھر آج پرماز کا علاقہ ہو جہاں پر وائیڈ لائف نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے اور لیپورڈ خاص روپر ان کو جو ہے یہاں پر پکڑا ہے اور آج ڈوڑا پرماز کے اندر بھی جو ہے لیپورڈ کو پکڑا گیا ہے کیج جو ہے پہلے سے لگایا گیا تھا اور کوشش وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی تھی کہ اس جانور کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی جو ہے پکڑا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ خطرہ جو ہے سافت روپر ہو سکتا تھا اور آج جا کے جو ہے لیپورڈ جو ہے جال میں اس کیج میں جو ہے فس چکا ہے اور وہ تصویریں بلکل آپ کے سامنے ہیں لگاتار جو ہے آپ تک دکھا رہے ہیں یہ تصویریں ہیں بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویلیپورڈ کو پکڑا گیا ہے اور وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پر پرماز کے رہنے والے لوگوں کے ابھی جو ہے کوپریشن یہاں پر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی بھی کوشش رہی ہیں اس کو پکڑنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی کوشش جاری ہے اور ابھی اس گاڑی میں اس کو بٹھا لیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل آپ کو دکھا رہے ہیں ہم سٹویٹ لائن کے مادیم سے کہ کتنا خطرناک یہ ہو سکتا ہے کتنا خطرناک ہانی کارک یہ سافتر پر ہو سکتا ہے لیکن ڈپارٹمنٹ وائیڈ لائف جہاں پر ہے ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کو جلسل پکڑا جائے اور سافتر پر لوگوں کو کوئی بھی خطرہ یہاں سے نہ ہونے دے تو کوشش کریں گے وائیڈ لائف کی جو پوری ٹیم ہے ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جتنی تاریف کی جائے اتری کام ہے آپ بکھو بھی جانتے ہیں کہ پہلے بھی لیپوڑ کو پکڑا گیا ہے اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کی کوشش جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے آج پھر سے ڈوڑا کے پرماز علاقے میں اس لیپوڑ کو پکڑا ہے اور کہیں نہ کہیں قابل تعریف ہے یہ دپارٹمنٹ تو تاری بات چیز جو ہے انہی سے کریں گے اور انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے جگل جی سب سے پہلے کیا کچھ کہنا چاہو گے وائل لائیو دپارٹمنٹ اس طرح سے کام کر رہی ہے کیا کچھ اس پر کہنا چاہو گے آپ تینکیو سر آپ کا گتو صاحب آپ کا بہت بہت شکر بزارہ ہم کہ آپ ہمیں ٹائملی کوریج کرتے رہتے ہو دپارٹمنٹ کا ہمارا تو کام ہے سر کام کرنا ہمیں کہیں سے بھی کمپلینٹ آئے گے تو ابھی جانا ہے سر ہمیں اپنے دپارٹمنٹ کی طرف سے اپنے وارڈن صاحب کی طرف سے اپنے رہن صاحب کی طرف سے یہ 24 into 7 ہمیں یہ حدائیت دی جاتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی کمپلینٹ کرے چھوٹی ہو بڑی ہو یہ تو لیپڑ کا ایشو ہے سر کوئی چھوٹا موڑا بھی ایشو ہوتا ہے کسی کا مانکیز کا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پہ جانا ہی جانا ہی جانا پڑ اس کے لئے جانے کی کوشش کروں گا کہ آئے ڈوڑا کے پرماز علاقے میں جو ہے لیپورڈ کو آپ نے پکڑا ہے یہ کوشش کب سے جاری تھی کب سے جو ہے آپ نے وہاں پر جو ہے پورا جال جو ہے بچھایا ہوا تھا سر یہ تو ابھی ہم نے ریسینٹلی پانچ ساتھ تاریک میرے خلق میں دس تاریک کو ہم نے کیج انسٹال کیا ہوا تھا دس تاریک کو ہم نے یہ کیج وہاں پہ انسٹال کیا ہوا تھا وہ وہاں سے کوئی ڈاکٹر صاحب ہے ان کی کوئی انفارمیشن تھی کہ یہاں پہ لیپورڈ رومی کر رہا ہے روز آتا جاتا ہے تو انہوں نے ہم سے کیج مانگا تو ہم نے ان کو کیج بھی دیا تو کیج انسٹال کیا سر تو آج سیکسسپولی ہم اس کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہوں تو کس طرح یہ مطلب جسے آج کس وقت کا ہی واقعہ ہے یہ سر کوئی رات کے دو ڈائی بجے کے قریب اس میں کیج میں آ گیا تھا سر تو سر ہمارا تو اس ٹائم میں بھی ہماری ڈیفرنٹ پلیسز پہ اپنے ڈوڑا میں ہی دیکھو گئے آپ تو ہمارے سات آٹھ کے جس ٹائم میں بھی لوگوں کی کمپلینٹ کی بیسز پہ انسٹال کی ہوئے ہیں آپ سے آپ سے ہی جانے کی کوش کروں گا کہ پکڑنے کے لئے خاص طور پر کیا کچھ اپنی شکار وہاں پر رکھا تھا سر پکڑنے کے لئے کوئی خاص اس کے لئے کوئی بہت بڑا کوئی نہیں کرنا پڑتا ہے کتے کا چھوٹا سا ایک بچہ ہمارے پاس چھوٹا سا کیج ساتھ میں ہوتا ہے اس میں رکھنا پڑتا ہے اور وہ بچہ بھی ہی سیف رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کو نقصان پہنچاتا ہے بچہ بھی سیف رہتا ہے تو ہمارے ساتھی جو ہمارے سار کنٹرول روم کسٹوار یا کنٹرول روم ڈوڑا ہے 24x7 لوگوں کے ساتھ ہمارا تالمیل ہے 24x7 ہور سام لوگوں کے بیچ پہ رہتے ہیں تو سر اب کام تو کرنا ہی ہے سر کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کمپلینٹ آتی ہے لوگوں کی کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں اب سر کسٹوار سے ہم ہمیں صبح کسٹوار سے کل بھی ہم بدروہ میں تھے ساری ٹیم ہماری بدروہ میں تھی وہاں پر بھی ایک کمپلینٹ تھی ہم بدروہ میں تھے تو سر کام تو ہم کری رہے ہیں سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے مادیم سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو سر آپ چھوٹی موٹی باتیں ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے لوگ اگر ڈپارٹمنٹ کو کوشنا شروع کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ صبح کتنے بجے سے آپ کی ٹپوری ٹیم وہاں پر پہنچتے ہیں ہم سر جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملی صبح تو ہمارے کنٹرول روم ڈوڑا میں منور جی جو رہتے ہیں تو یہ صبح ہی ٹائمیلی وہاں پہ پہنچ گئے تھے چھ بجے جیسے ہم نے ان کو کال کیا کہ ایسے سے بات ہو گئی ہے تو منور جی سب سے پہلے وہاں پہ چلے گئے اس کے بعد ہماری ٹیم پسٹوار سے ہمارے ساتھی آگے ہم بھی چلے گئے ہمارے جو بھی ہمارے سراؤننگ ایریا میں ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں سر کئی فیلڈ میں یہ ہوتے ہیں جانور ہے اب یہ دس منٹ کے بعد آپ دیکھو گے پار پریوت میں دیکھے گا ایسا نہیں ہے سر کہ اب لوگوں کا کہنا ہے یہاں پہ لیپر دکھا ایسا نہیں ہوتا ہے ایک کا پانچ سات کلومیٹر سراؤننگ ایریا اس کا اپنا ہوتا ہے اس ایریا میں دوسری لیپر کو رہنے نہیں دیتا ہے اب جانور ہے آتا رہتا ہے اوپر نیچے سر ابھی تھوڑی سردی کام ہے سردی بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اور جانور اوپر سے نیچے آ جائیں ہو سکتا ہے ہم نہیں بتاتے ہیں کہ ہے لیکن ہو سکتا ہے سر اس کے لئے لوگوں کو بھی تھوڑا ہمارے ساتھ تال میں لکھنا چاہئے ہمارے وارڈن صاحب ہمارے رینجر صاحب کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کوپریٹ رکھو لوگ بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ رکھیں ہم نے جگہ جگہ پر اپنے پوشٹل انسٹال کے ہوئے ہیں کہیں بھی جانور دیکھتا ہے کوئی بھی چھوٹا موٹا بڑا کوئی بھی جانور ہو لوگ ہمیں انفرمیشن دیں ہمارے نمبر اس پر نوٹ کی ہوئے ہیں لوگ ہمیں بتائیں ہم اس پر ترنت کاروائی کریں گے تو اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ جو گھٹ روڑ ہے دیسا روڑ ہے بابو اور کچھ ایسے سے علاقے ہیں جہاں پر پہلے بھی لیپورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر بھی شکایتیں وہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کی ٹیم کیس طرح سے ہمیشہ ایکٹو رہے گی سر ہمارا ہر ٹائم آپ دیکھیں ابھی پانچ سات دن پہلے ہی دس دن پہلے اٹلیسٹ دس دن پہلے ہم نے کیج ہمارا پیچھے بدرون میں انسٹال کیا ہوا تھا تو نہیں لگا ٹرپ نہیں ہوا وہاں پہ تو ہم نے شفت کر کے اس کو میڈیکل کالج میں لگایا ہے اس سے پہلے ہمارا بابو اور میں تھا ہمارا کیج اس ٹائم میں آپ کے یہ سر شائی پونڈا میں سر شائی پونڈا میں ہمارا کیج لگا ہوا ہے گھٹ میں ہمارا کیج لگا ہوا ہے پھر آپ گولی باغ میں ہمارا کیج اس ٹائم میں لگا ہوا ہے بدرون میں ہمارے کیج انسٹال ہیں سر ہم اپنی طرف سے ہنڈرڈ ان ون پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی سر یہ جانور ہے اب جب تک مرمت سے ہمیں کمپلینٹ آئے گی جب تک ہم یہاں سے مرمت پہنچیں گے تو تب تک جانور کام بیٹھے نہیں سر ٹیم ہمارے پاس چھ ساتھ آدمی ہم کام کرنے والے ہیں اور سار سارے سار وہ ہیں ایکسپینس والے لڑکے ہیں سبھی کام کرنے والے ہیں اب سر ہم اس کو یہاں سے کسٹوارڈ شیفٹ کر رہے ہیں یہ ٹراما سینٹر کسٹوارڈ میں جائے گا وہاں پہ اس کا پراپر طریقے سے یہ رہے گا ابزرویشن میں رہے گا جب تک یہ بلکل اپنے اس میں نہیں آئے گا تب تک ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے پھر ہائر تھارٹی ہمارے وارڈن صاحب ہیں ہمارے رینجر صاحب ہیں وہ جو بھی تو میسیج کر رہے گا خاص پوری عوام کے لئے سر جیس طرح آپ نے کہا کہ سردی آ رہی ہے جانور کہیں نہ کہیں نیچے آنے کی کوشش کر رہے سر لوگوں کے ساتھ ہمارا یہی میسیج رہے گا کہ جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں اگر کہیں جانور دیکھتی جاتا ہے تو دیپارٹمنٹ کو انفارمیشن دیں آپ کے مادیم سے دے دیں جیسے بھی وہ ٹھیک سمجھتے ہیں ہمیں انفارمیشن دیں ہم چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ وائیڈ لائف کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ جوڑی ہے یہ پورا عملہ ہے وائیڈ لائف کا اور جس جگہ پر لیپورڈ ہوتا ہے وہاں پر ان کی ٹیم پہلے سے ہی پہنچ گئی ہوتی ہے کیج لگا ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی کوشش رہتی ہے کہ ہم جو ہے جانور کو جلسل پکڑ جی ایسا نہیں ہے سر کہ ہم ہی ڈوڑا والے ہی پانچ ساتھ بندے یا دس بندے جو ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کس طور والوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں سر آپ کے ساتھ ہی سامنے کھڑے ہیں ہم کس طور سے بھی ٹیم بلاتے ہیں اگر کہیں ایسی ویسی کوئی بات ہوتی ہے پرولم ہوتی ہے تو ہم کس طور سے بھی لڑکے بلاتے ہیں رامبن سے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی آتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ یہی رہے گا سر کہ جب بھی کوئی جانور دیکھتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اتنا وہ نہ کریں پینک لینے کی کوئی ضرورت نہیں دیپارٹمنٹ کو انفارمیشن دیں دیپارٹمنٹ ہار ٹائم ان کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہے ٹیم ہمارے ساتھ جوڑی ہے کس طور سے دوڑا سے وائیڈ لائف کی پوری ٹیم ہے اور ہر جگہ جو ہے ان کی کیج جو ہے بلکل لگے ہوئے ہیں ان نے صاف طور پر کہا کہ جہاں سے بھی شکایتیں آتی ہیں ہم کیج جو ہے وہاں پر لگا دیتے ہیں اور کہیں نہ کہ ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان جانورز کو ان لیپورٹس کو جو ہے کیپچر کیا جس کے لئے اور بھی کوئی بھی اگر جانور ہو چاہے بھالو ہو کوشش ان کی رہتی ہے صاف طور پر تو لوگوں سے بھی اپیل ہے آپ بھی ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اور آنے والے ٹائم اسی طرح ان کی کاروائیہ جو ہے وہ جاری رہیں گے اور یہ ساری تصویریں جو ہم دوڑا سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور آگے بھی اس طرح اگر کوئی درش رہتا ہے کوشش کریں گے پوری تصویریں جو ہے آپ تک پہنچائیں گے